یہ کالیج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن ہے پنجاب یونیورسٹی کا دل دل اس لیے کہ پچاس سے زیادہ شعبوں پر مشتمل اس عظیم درسگاہ میں یہ وہ واحد شعبہ ہے جہاں ہر شخص کے ہاتھ رنگوں مٹی اور روشنائی سے لطپت نظر آتے ہیں یہاں کے لوگ کمپیوٹر کو بھی اپنے جذبات کی اکاسی کے لیے استعمال کرتے ہیں اپنی شناخت چاہے وہ ذاتی ہو یا علاقائی قومی ہو یا بین الاقوامی ہر سطح پر برقرار رکھنا چاہتے ہیں انیس سو چالیس میں محترمہ اینہ مولکہ احمد نے اس ادارے کی بنیاد رکھی اس وقت یہ صرف ایک ڈپارٹمنٹ تھا ڈپارٹمنٹ آف فائن آرٹس انیس سو چالیس میں قائم ہونے والے ایک چھوٹے سے ڈپارٹمنٹ نے آج ایک کالج کا روک دھار لیا ہے جہاں آغاز میں صرف پینٹنگ اور گرافک ڈیزائن کی تعلیم دی جاتی تھی آج آرکیٹیکچر ٹیکسٹائل کمپیوٹر گرافکس سکلپچر فٹوگرفی اور میوزی کے شعبے قائم ہو چکے ہیں اور اپنی پوری آب و تاب سے آنے والے طلبہ و طالبات کو علم کی روشنی سے نواز رہے ہیں کالج آف آرٹین ڈیزائن کی اس روز افسود ترقی میں جس شخصیت نے سب سے زیادہ کردار ادا کیا ہے وہ حسن شاہ نواز زیدی ہے زیدی صاحب کی شخصیت کا پھیلاؤ اس قدر ہے کہ صرف کالج آف آرٹین ڈیزائن اس کا احاطہ کرنے سے قاسر ہے کیونکہ فائن آرٹس کے استاد ہونے کے علاوہ بھی شاہ نواز زیدی کی شخصیت کے بے شمار پہلو ہیں اور سب ہی پہلو اس قدر روشن اور وسیع ہیں کہ ہر ایک پہلو پہ اگر تفصیل سے گفتگو کریں تو شاید اس قسم کے پانچ پروگرام کرنا پڑیں گے تو کسی بھی ڈیپ اور گہر خیال یا ایسی چیز کو جس انسانی ذین کو جس کو پرکھنے اور سمجھنے میں خاصی محالک چاہتے ہیں ذین کی بھی اپنی ایک سکیلز ہیں جن سے وہ دوسری چیزوں کو سمجھتا ہے وہ سکیلز جس ذین کے پاس نہیں ہیں اس سے بات کرنے کا مجھے تو مزا نہیں آئے کب لیکن شاید نواز کے پاس وہ ذین ہے جس کے پاس سمجھنے کی سکیلز ہیں اس لیے جب بھی میں نے اس سے کوئی بات کی یا جب بھی کوئی اچھی بات ذین میں آئی میں سنانے کے لیے ہمیشہ اس کے پاس ہوں شاید نواز زیدی کی ذات کے میں سمجھتی ہوں بہت سے پہلو ہیں اور میرے نزدیک جو سب سے نمائع ہیں وہ ان کی لیاقت ان کی ذہانت ان کی خوشخلقی اور ان کی فنی صلاحیتیں اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں خدا نے ان کو ایک وجی انسان بھی بنایا ہے تو یہ بہت کم ملنے میں آتا ہے کہ آپ کی ظاہری ایک حسن کہلیں وہ بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر اتنی ساری خوبیاں ہو شاہ نواز زیدی ایک نامور مصور مجسمہ ساز ایک پختہ اور حساس شاعر ایک تجربہ کار ماہر تعلیم شاہ نواز زیدی شو بز میں بھی اپنے کمالات دکھا چکے ہیں اور دکھا رہے ہیں گردنے کاٹتے ہیں ظلم کرتے ہیں گھر جلاتے ہیں اس کی وجہ جانتے ہو کیا ہے جہادت لیکن سر جتنی گردنے پڑے لکھی لوگوں نے کاٹی ہیں جاہلوں نے تو نہیں کاٹی تم کتاب پڑھنے کو یونیورسٹی جانے کو اور ڈگری لے لینے کو علم کہتی ہے لیکن ڈیفینیشن تو یہی ہے سر یہی تو ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم سب نے مل جل کر ایک ڈیفینیشن بنا دی ہے پڑے لکھے کی کہ جس نے فیزیکس کیمیسٹری فلسفہ اور میڈیسن بغیرہ پڑھ لی ہے وہ صاحب علم ہو گیا وہ تو گیا سر ہاں مگر تمہاری ڈیفینیشن کے مطابق برکل سر دیکھو اسے اسے اب ایک اور طرح دیکھتے ہیں جب کسی ڈاکٹر کو میڈیسن پڑھائی جاتی ہے تو اس سے ہاؤس چوب کراتے ہیں اسے ڈگری اس وقت تک نہیں ملتی جب تک یہ اتمنان نہ ہو جائے کہ اسے دبائی دینا ٹانکیں لگانا آپریشن کرنا آتا ہے تب جا کر اسے مکمل پڑھا لکھا کہا جا سکتا ہے ورنہ اس کے ڈگری نامکمل ہے لیکن سر اس کا ڈیفینیشن سے کیا تعلق دیکھو تم لوگ بچپن سے لے کر جوانی تک خصوصا کالیج تک تم کو اخلاقیات انسانی حقوق معاشرت مذہب سب پڑھایا جاتا ہے دنیا کی ہر یونیورسٹی میں اور ہر تعلیمی نظام میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ سچ بولو پورا تولو تعصب نہ کرو ظلم نہ کرو بیار کرو اب اس تعلیمی نظام کی ڈگری تو تمہارے پاس ہے لیکن تمہارا ہاؤس جوب نامکمل ہے تم اس میں فیل ہو جاتے ہو تم جھوٹ بولتے ہو دھوکہ دیتے ہو قتل کرتے ہو تو پھر تم فیل ہو تمہارا علم جالی تمہاری ڈگری فراؤڈ ہے پھر تم چاہل ہوئے نا یا نہیں پینٹنگ کا آغاز انہوں نے فائن آرٹس کی تعلیم کے دوران ہی کر دیا تھا اینا مولکا احمد خالد اقبال جیسی ساتزا کے چہیتے شاگرد رہے اجاز الحسن کولن ڈیویڈ اقبال حسین راحت مسرود اور اسی طرح تمام نمائع مصوروں میں شاہ نواز زیدی اپنا خاص مقام رکھتے ہیں ان کی پینٹنگ میں جہاں موضوعات کی کمی نہیں وہاں انہوں نے مختلف پینٹنگ ٹیکنیکس پر بھی اپنی مکمل مہارت کو ثابت کیا آئل پیسٹل چارکول واتر کلر پینسل سب ہی میڈیمز پر شاہنواز زیدی کی گرفت بہت مصبوط ہے پورٹریٹ پینٹنگ ان کا پسندیدہ موضوع ہے پینٹنگ واقعی صورت ہے موسیقی موسیقی سن انیس سو اٹھانوے میں حکومت پاکستان نے ان کی فنی خدمات کے اطراف میں انہیں تمغائے امتیاز سے نوازا پاکستانی عدب خصوصاً شائری کے تمام مقبول نقاد اور شائر شاہنواز زیدی کی شائری کا اطراف کر چکے ہیں ان کی دو کتابیں شائع ہو چکی ہیں آئینہ دار اور گیت آنجلی آئینہ دار کے بارے میں حضرت احمد ندیم قاسمی کہتے ہیں شاہنواز کا دوسرا کمال اس کے موضوعات کا تنوو اور بو قلبونی ہے ان موضوعات کا پھیلاؤ پورے کررہ ارز پر ہے پاکستان کے ساتھ ساتھ بوسنیا، امریکہ، افغانستان سب ہی اس کے دائرہ فکر میں ہیں دنیا جو ایک گاؤں میں بدل چکی ہے آئینہ دار میں پوری جزیات کے ساتھ موجود ہے اور اس دنیا کی ایارانہ دانشوری کے بطون میں اترا ہوا ہے اس کے علاوہ انسانی رشتوں کے مختلف رنگا رنگ شیڈز، فطرت کی رنگینیاں اور زندگی کے چھوٹے چھوٹے مظاہر بہت خوبصورتی، توازن اور سلیقے سے شاہنواز کے کلاب میں سمٹ آئے ہیں آئینہ دار کی صورت میں اردو شاعری کا ایک بڑا شاعر بھی دریافت ہوا ہے اور جدید تر شاعری کا ایک ستھرہ میار بھی ظہور پذیر ہوا ہے وہ اردو شاعری کی عظیم روایت سے بھی وابستہ ہے اور اس وابستگی کے پس منظر میں ایک نئی روایت کی تجسیم بھی کر رہا ہے احمد ندیم قاسمی حباب کہتے ہیں کہ ان کی ذات سے کسی کو کبھی کوئی خوف محسوس نہیں ہوا دوست ہوں، ماتحت ہوں، ملازم ہوں یا ناقدین تلخ سے تلخ بات اتنی جلدی تحلیل کر دیتے ہیں گویا بازیچا یا اتفال ہے دنیا میں رہا دے ہوتا ہے شب اور روز تماشا میں رہا دے میں کام کرنا ہوں اور میں معمولی سا ملازم ہوں اور دیدی صاحب کے بارے میں میں کیا بتاؤں کیوں وہ کیسے تھے بس ان کی یادیں آبادی ہیں اور اتنا اچھے انسان تھے اور شفیق کبھی ہمارے ساتھ ایسی بات نہیں ایسے وہ ہمیں انہوں نے ایسے رکھا ہوا تھا جیسے ایک فیملی ہوتی ہے ہمارے لئے وہ باپ کا درجہ ہے اور ہمارے لئے عزت کے لائے تھے آج بھی ہم دل کی گہرائی سے ان کی عزت کرتے ہیں جب بھی وہ آتے ہیں تو ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے اور ہم بڑھ کے ان سے ملتے ہیں اور ویسے ہی جیسے وہ ڈپارٹمنٹ میں تھے جیسے ملتے تھے آج بھی جب بھی آتے ہیں وہ ویسے ہی ملتے ہیں جیسے صاحب ایک ایسی شخصیت ہے ان کے بارے میں میں نچیز کیا کہہ سکتا ہوں تو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں ریٹائر میں جب جیسے ریٹائر ہوئے تو ان کے عزاز میں ہم نے ایک پارٹی رکھی تو یقین کریں کہ چھوٹی والے دن تمام ملازمین تمام ملازمین مارڈلز تاک ادھر لوگوں آئے اور کسی بندے کے کوئی ایسا بندہ نہیں جس کی آنک میں وہ آنسوں نہیں تھے تو وہ ایسی شفقت ہم دونے افیسر نہیں سمجھتے تھے ہم اپنے باپ سمجھتے تھے ہمارے باپ تھے کہ ہمارے گارے گریلو کا مسئلہ وہ بھی جا ان سے ہم ڈسکس کریں سر یہ بسنا ہے ہمارا تو انہوں نے اسی طرح شفقت ہمارے اوپر کی تو ایسے انسان کم ہی پیدا ہوتے ہیں اور ایسے انسان ملتی ہی نہیں ہیں وہ جو شفقت دے گئے ہمیں وہ جو لات پیار دے گئے ہیں وہ تاہیادہ میٹر نہیں مل سکتا زیدی صاحب ایک بہت ہی اچھے انسانوں میں سے ایک انسان ہے ان کی بہت سی باتوں کو کوپی کرنے کو جی چاہتا ہے کوپی کیا بھی ہے بہت سی باتیں ان کی اپنا لی اور میں نے ان سے اچھے شفیق انسان کے ساتھ کام نہیں کیا لی بہت شفقت رہی ان کی ہمارے ساتھ اور انہوں نے ہر ہماری غلطی کو محفوی کیا اور ہمیں کام بھی سکھایا سادہ سے سادہ بات ہو یا ادق فلسفیانہ گفتگو ہر شخص سے اس کی ذہنی استعداد کے مطابق بات کرتے ہیں شانوازی کمپینین تھا میرا بہت سکھا ابھی ہے اپنے شانوازی ایک اوٹ کمپینین تھا میرا اس سے کوئی باقی معاملات میں تعلق نہیں رہا لیکن علمی اعتبار سے تعلیمی لحاظ سے اور خیالات کے اعتبادلے میں ناسی شخصیت میں نے پاکستان میں نہیں پیٹے انسان کے ایک سٹوڈن لائف میں ہی ایک استاد ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے دوست بھی بن چکے تھے اور بہت کم ٹیچر ہوتے ہیں جو ٹیچر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے سٹوڈنٹس کو ایک اپنا اچھا دوست بھی بنا لیتے ہیں اور زیادی صاحب میں یہ خوبی جو ہے وہ تھی زیادی صاحب کی زنبیل میں ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ ہے دوستوں کے لیے خلوص ماتہتوں کے لیے شفقت طالب علموں کے لیے علم اور اعتماد اور کوئی بعید نہیں کہ اپنے سے زیادہ تجربہ کار فنکاروں اور دانشوروں کو حیرت کا تحفہ بھی دے ڈالیں عمر wallہ عمر shoot عمر plan univers زنبیل میں ہو یقین یقین wyn زہ سے ہونے جو بنا زنبیل میں gastر Proح المتے ہیں بسیدے ہیں لیکن احسان دوست شام؟ مجھوں کو اچھrico přمکے جو خوبیل بلاست سارت یقین جو خوبی صحیح جو ان شروع Grü بين موعد جو بہت کی قelyn مجھے آئتے آپ کے بارے میں مجھے آئabہ کھولا ہے وہ ہر ہی طور پر پر کورا ہے تو ایجاب میں نمکہ مجھے آئے اور اسوی طور پر 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 بھیاری بہت سوچ گئے زیدہ صاحب ہوں وہ میرے اسطاد ہے اور جو پہلا لیکچر دیا کنیاب یونیورسٹی میں وہ زیدہ صاحب نہیں دیا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اسطاد تو بہت بڑے ہیں لیکن وہ پینٹر بھی بہت بڑے ہیں وہ سنگر بھی بہت بڑے ہیں لیکن جو میں سمجھتا ہوں جو ان کی سب سے بڑی کانٹریبیشن ہے جو ان کو بہت بڑا بناتی ہے وہ ہے جو کام میسیز آمد نے کیا پینٹنگ میں کہ انہوں نے پاکستان میں یونیورسٹی لیول پر اپنا پینٹنگ کو انٹروڈیوز کیا اور اس وقت جو پاکستان میں پینٹنگ نظر آتی ہے مختلف کالیجز میں وہ میسیز آمد کی وجہ سے بلکل اسی طرح انہوں نے تھوڑا لیٹ ہوا لیکن انہوں نے میوزک شروع کیا پاکستان میں یونیورسٹی لیول پر دس سال بعد پندرہ سال جب گزریں گے تو یہ پورے کالیجز میں جب یہ میوزک آگیا یا سکولوں میں آگیا جیسے اس وقت پینٹنگ ہے جو یہ ساری سارا کریٹ جو ہے یہ زیادہ سب کو جایا میں نے جب بھی ان سے مشورہ لیا یا جب بھی کسی بھی چیز میں ایڈوائز چاہیے تو انہوں نے ہمیشہ مجھے بہت ایک سنسیر اور ٹھوس قسم کی رائے سے نوازا جو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اتنی کہری نظر رکھتے ہیں مختلف پہلوں پر اور آپ کو ایک صحیح مشورہ دے سکیں اب چونکہ میں خود اسی عوضے پہ فائز ہوں ایس پرنسپل کالیج آرٹ این ڈیزائن تو میں سمجھ سکتی ہوں ان کی طبیعت کو مرد نظر رکھتے ہوئے کیونکہ یہ کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہتے ہیں ان کی طبیعت میں نہیں ہے کہ کسی پہ گراں نہ گزرے ان کی بار تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت سے ایسے لمحات آئے ہوں گے جبکہ ان کو بہت ایک دشواری پیش آئی ہوگی کیونکہ ایسا ایڈمنسٹریٹر آپ کو کچھ سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں مجھے بھی وہ بھی کرنے پڑ رہے ہیں جو میری طبیعت کے برعکس ہیں لیکن آپ کو کرنے پڑتے ہیں چونکہ آپ اس گوندے پہ فائز ہوتے ہیں ایسا زیادی کی شخصیت کا ایک خاصہ ہے کہ کسی شخصیت